بالوں کو کیسے کالا کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بھائیوں منع کیا ہے کالا کرنے سے تو ایک تیل میں نے بتایا یوٹیوب میں وہ پڑھا ہوئے ہیں بالوں کو کالا کرنے کا آئل اس میں پوری ترتیب دی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ لو چلو سر کے بال بہت جڑتے ہیں بہت سارے شیمپو استعمال کیے غیر ضروری بالوں کے لئے چلو یہ تینوں کے لئے بتا دیتا ہوں گھر میں تیل بناو گھر میں تیل بناو بالوں کو جو لوگ کالا کرنا چاہتے ہیں جن کے بال گرتے ہیں جن کے بال ٹوڑتے ہیں جن کے بال جھڑتے ہیں جن کے بال جلدی سفید ہو گئے ہیں پانچ چیزیں لو میرے محترم بھائیوں آملے کا تیل لو سرسوں کا تیل لو اور ناریل کا تیل لو اور زیتون کا تیل لو چار تیل ہیں اس میں آپ نے دو چمچ میتھرے ڈالنے ہیں دو چمچ اور دو چمچ کلونجی ڈالنی ہیں اور دو چمچ آپ نے اس میں مہندی ڈالنی ہیں مہندی جو بہت کالا کرنا چاہتے ہیں وہ کالی مہندی ڈالنے ہیں اور جو نارمل چاہتے ہیں وہ جو مہندی آم مہندی ہوتی وہ ڈال لیں اور دو چمچ اس میں لیمن میں لالو اس کے علاوہ ایک چیز بہت بالوں کو کالا کرتی ہے وہ ہے ناریل جب آپ توڑتے ہیں نا جب ناریل کو توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ بال نکلتے ہیں اس کے اندر سے کچھ وہ بال سے نکلتے ہیں اس کو کڑائی میں اچھی طرح اتنا جلاو اتنا جلاو ان بالوں کو کہ میرے مہترم بھائیو وہ پاودر بن جائے کالا سیاہ پاودر بن جائے گا اس کو اس میں ڈالیں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی کونٹیٹی آپ بتاتے نہیں میرے مہترم بھائیو سارے تیل پچاس پچاس گرام لو اور دو دو چمچ یہ تیل لو اور دو چمچ اسی کے پاودر کے ڈالو اس کو چولے پہ رکھے مٹی کے برطن میں ہلکی آنچ پہ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ساری چیزیں اس میں جذب ہو جائیں اس کو چھان لو یہ بہترین تیل ہے یہ لگاؤ جیسے نارمل آپ تیل لگاتے ہو اور میرے مہترم بھائیو لمبا سجدہ کرو تیسری بات لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو جتنا سجدہ لمبا کرو گے سب سے زیادہ خون کہاں آئے گا اتنا ہی بالوں کو طاقت ملے گی اور چوتھا اور آخری کام اس کے لیے بہترین دوائی یہ جو آملہ ہوتا ہے نا آملہ انڈین گوز بیری آملہ اور حرید دو دانے آملے کے اور دو دانے حرید کا مربع میرے مہترم بھائیو صبح بھی کھاؤ دوپیر بھی کھاؤ شام بھی کھاؤ بہترین علاج ہے